نمسکر دوستو جہند وندے ماترم سواگت آپ سبی کا دوستو جیسا کہ آپ سبی زانتوں کی بدوار کو ہجگے بیپین راویت کا ہجگے ہیلیکوکٹر کریس میں ان کا دیہانت ہو گیا تھا زیادہ دوستو آپ کو بتا تھی اس گھٹنا کا ایک ٹوریس نے ایک ویڈیو بنایا تھا دو سے تین سیکنڈ کا لگ بگج کے گھٹنا سے پہلے ٹھیک پہلے کا آج ہم آپ کو پورا وہ ویڈیو لائف دکھانے والے کہ آخر کار ہیلیکوکٹر کس طریقے سے کیس ہوا اور کیا وجہ رہی ہے آپ کو پورا ویڈیو ابھی دکھایا جائے گا یہ دی دوستو چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو لال والا بٹن دبا کر سسکرائب جروع کر لیں اور ساتھی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو میں ضرور شیئر کرے گا تو چلیے دوستو زانتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہیں اس ہیلیکوکٹر میں لگ بگج کے تیرہ سے چوگدہ زنے سوارتے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہیلیکوکٹر کریس ہوا آخر کیا وجہ رہی ہوگی اور کس طریقے سے ہیلیکوکٹر کریس ہو گیا اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سینہ کے بڑے پتپرتے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس حادثے میں ان کی پتنی مدل لکھا بھی ان کے ساتھ تھی آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک کارے کرم میں ان کو ایک بھاگ لینے جانا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک سات مینٹ پہلے ہے جو کہ Lending کے ٹھیک سات مینٹ پہلے ہیلیکوکٹر ہوا کرس ہے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمیل نڈو کے قنور کے کچھ علاقوں میں جو کہ ہیلیکوکٹر ہے جو کہ اچانا کسی وجہ سے کرس ہو گئے تھا آپ کو بتا دینا گھڑنا ہے کہ ٹھیک پہلے جو کہ ایک ٹوریسٹ وہاں پر تھا اور انہوں نے ایک لگ بگے جو کہ تین سے چار سیکنڈ کا ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہیلیکوکٹر کا کوکٹر ہے جو کہ کافی نیچے اڑ رہا تھا اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اچانک ہے جو کہ ہیلیکوکٹر نیچے آ گی رہا اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ جہاں پر استانیہ لوگ تھے وہاں پر جو لوگ تھے دوڑ کر پاس آئے تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ ہیلیکوکٹر پوری طریق سے آگ سے جلا ہوا تھا ایسا میں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ باگ ہے جو کہ زندہ بچے تھے تو ان کو حج کے لوگوں نے مدد کی اور ان کو ہسپتال پہنچائے گئے تھا جہاں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ ہیلیکوکٹر کافی نیچے آ چکا تھا اور آپ کو بتا تھا کہ بہت تیر جو روز سے آواز آج تھی اس کی وجہ سے جو لوگ بھاج وہاں پر گھروں میں تھے نکل کر باہر آئے تو آپ کو بتا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہیلی کوکٹر سے دعاں اٹھا اور لوگ بھاج جگے زل رہتے ہیں ایسا میں دوستو آپ کو بتا تھا کہ اس میں ہیلی کوکٹر میں لگو گھر تیرہ سے چوکدہ زنے تھے جس میں سے آپ کو بتا تھا کہ تیرہ زنے کی موت ہو گئی تھی آپ کو بتا تھا کہ ایک وقتی زندہ تھا ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے کہ اس میں مدو لکا اور جو بیپین راویج جیت ہیں ان کی موت ہو چکی ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے کہ ان کا پارتک سریر ہے جو کہ سکر وار کو دلی لائے جائے گا زیاں دوستو آپ کو بتاتے کہ سکر وار کو لگ بچ گئے دو سے دھائے بجے ان کو سردازلی دی جائے گی بتایا جارا ہے کہ موقع پر پی ایم موڈی بھی پہنچ سکتے ہیں زیاں دوستو آپ کو بتاتے کہ اس سردازلی میں جو کہ پی ایم موڈی بھی سامل ہو سکتے ہیں ساتھی دوستو آپ کو بتاتے کہ اس گھٹنا کی زانکاری ہے جو کہ آپ کو بتاتے کہ رازناس سنگھ نے جو کہ سانسد میں دی تھی آپ کو بتاتے نہ چاہتے کہ ان کا کھینہ تھا کہ ہورلک وقت کے لینڈنگ کے ساتھ آٹھ منٹ پہلے ہے جو کہ ان کا سمپرک ت finds میں دوستو آپ کو بتاتے کہ ویپن ویڈ راو زجی اور ان کی پتنی کی موت کے بعد دو بیٹیاں بلکل انات ہو چکی ہیں سلام دوستو آپ کو بتاتے کہ دو بیٹیوں کا آٹھ بھی لگتا چھوٹ کر چلے گئے ہیں دوستو آپ کو بتاتے کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ دو بیٹیوں نے آٹھ کی ایک ساتھ اپنے máта پیٹا کو کھو دیا ہیں اور اپنے پریوار میں صرف اقلوتی اپنے دو بیٹیاں بچی ہوئی ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس بڑے حاصل کے بعد پورا دیس صدمے میں آ چکا ہے دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وی پین راوہ جی سینہ کے بڑے پت پرت ہیں ان کو کھونے کی وجہ سے پورے دیس میں سوکی لہر چھا چکی ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس گھٹنا کی زانکاری کو لے کر سرکار پوری طریقے سے ایکسن میں آ چکی ہیں جس زگر پر یہ حاصل ہوا وہاں پر پوری طریقے سے اچھی طریقے سے زانت کی جائے گی آخر کس وجہ سے جگہ اتنا بڑا حاصل ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جو سینہ کا سب سے سرک سا جو ہی ہیلیکوکٹر سب سے اچھا کاس ہیلیکوکٹر مانا زاتا ہیں ایمائے سترہ وہ جو اس طریقے سے کریس ہو گیا آخر کس کیا وجہ رہی کیا تقنیق کی کارن رہا ہے اس کا پوری طریقے سے جگہ زانت کی جائے گی اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اور ان کی دونوں بیٹیاں ہجگے آپ کو بتا دیں کہ بلکل انات ہو چکی اور وہ اپنے پریوار میں دونوں ہی بچی ہیں ایسا میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان کا پارتک سریر آدھ دلی علایہ زائے گا اور ان کا انتیم سنسکار کیا زائے گا خبروں کی معنی تو بڑے بڑے نیتا اور پی ایم موڈی اور رازنا سنگھ اور امیر سابی ہجگے اس سردازلی میں سامل ہو سکتے ہیں ایسا میں دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھارتی سینہ ہجگے پوری طریقے سے تیار ہیں اور بھارتی سینہ کے کھیمے میں اپچے اور رافیل جسے لڑا کو ہتیار بھی سامل ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب چاہے چین ہو یا پھر پاکستان ہو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھارتی سینہ ہجگے بادوری کے ساتھ ہمیسہ سے ہجگے چین ہو یا پھر اپنے دسمن کو مو توڑ کر سواب دیا ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے کہ coding پارکہستان کے ذہن میں یہ ڈر بیٹ چکے کہ کہیں موڈی سرکار پека پر کوئی بڑا ایکشن نہ لے لیں لیکن دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ پو کے ہمیشہ سے بھارت کا حصہ ہر ہو کر رہے گا آج نہیں تو کل حجگی آپ کو بتا دیئے کہ پر حجگی کبھی بھی حجگی بڑا ایکشن لے سکتی ہیں موڈی سرکار زیان دوستو آپ کو بتا کہ پاکستان کے ذہن میں یہ ڈر بیٹا ہوا ہے آپ کو بتا دینا چاہتے کہ بھارتی سینہ کے کھیمے میں رافیل اور لڑا کو جیسے ہتھیار سامیل ہیں اور آپ کو بتا دینا چاہتے کہ لگ بگ جی تین چار بار ہے جیسے بھارت اور پاکستان کے زنگ ہوئی جس میں بھارت نے ہمیشہ سے ہی پاکستان کو موں توڑ کر زواب دیا اور ان کے گھر میں گفت کر مارا ہیں لیکن پھر بھی پاکستان اپنی حرکت اسے باز نہیں آتا اور اپنی ہی موکی کھاتا رہتا ہے اس سے میں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ پاکستان میں کھانے تک کے لالے پڑے ہوئے ہر ایک چیز کے جی ریٹ دگنی سے تگنی ہو چکی ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ پھر بھی پاکستان اس بات کی ذرا بھی فکر نہیں کرتا وہ تو آتنگواد کو پالتا رہتا اور آتنگواد کو پناہ دیتا رہتا ہے آپ کو بتا دینا چاہتے کہ پوری دیس وہ دنیا ظانتی کہ پاکستان میں صرف آتنگوات پلتا ہے اسی لئے ان کا ساتھ دینے کے لئے کوئی بھی دیس تیار نہیں ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت کے ساتھ کہیں دیس مجبوطی کے ساتھ کھڑے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ یہ آز کا ہندوستان ہے اور نیا بھارت کی دسمان کو اسی کی بہن سامے ذواب دینا اچھی طریقے سے زانتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے زنتا بھی کہیں بیار ویرود پردسم میں مہنگائے کو لے کر سڑکوں پر اتر کر آئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ وہاں کی زندہ کا بھی ماننے کہ زب سے پاکستان میں پی ایم عمران خان کے سرکار بنی اور وہ پردان منتری بنے تب سے بھوپ مری اور گریبی جیسے حالات جیسے دن بھڑتے ہوئے سارے ہیں ایسا میں دوستو آپ کو بتا دی کہ پاکستان ہو یا فرس چین ہو آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ دی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان کو انہی کی بھاسا میں زواب ملے گا ہے ایسا میں دوستو آپ کو بتا دی کہ آز کے نئے ہندوستان اور نئے بھرد کو دے کر چین بھی خوب کھانے لگا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ چین بھی زانتا ہے یہ نہ کہ انیس سو پیسٹھ والا بلکہ آز کا ہندوستان ہے اور ساتھ ہی موڈی سرکار جی کے بڑے سے بڑا ایک سنیج ایک ہی زٹکے میں لے سکتی ہیں اور آپ زانتے ہیں کہ موڈی جی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر صرف اپنے دیس کی سیوا کر رہے ہیں اور ایسے یوگی جی بھی کہ وہ بھی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر وہ بھی اپنے دیس اور اپنے راجی کی سیوا کر رہے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے کہ یوگی آدیتینات جی یوپی یعنی اتر پردیس کے مکھے منتری ہے اور آپ کو بتا دی کہ وہ ایک دابنگ اور ایک مضبوط نیتا کے روم میں زانے ذات ہیں جب سے یوگی آدیتینات جی اتر پردیس کے مکھے منتری بنے تب سے اتر پردیس میں کہیں ایسے افراد اور ایسے گھڑناوں پر لگام لگ چکی جو کہ آئے دن سننے کو ملتی تھی آپ کو بتا دینا چاہتے کہ خبروں کے معنی تو یوگی آدیتینات جی وہ بھی آرمی میں رہ کر اپنے دیس اور اپنے راجی کی سیوا کر رہے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے کہ اب چاہے چین ہو یا پھر پاکستان ہو آپ کو بتا دینا چاہتے کہ بھارتیس لو갔ر پوری طریقے سے تیار رہی ہے اور آپ کو بتا دینا چاہتے نے کہیں بعد پاکستان ہو یا پھر چین ان کو موہ توڑ کر زواب دیا ہے دوستو آپ کو بتا دینا کہ موضی سرکار بڑے سے بڑا ایکسن کبھی بھی لے سکتے یہ بات چین اور پاکستان اچھی طریقے سے زانتا ہے اور آپ کو آپ زانتے کہ موضی سرکار نے ایسے کہیں بڑے بڑے پیس لے جو گے رات و رات لیے سر جیگا سٹرائک ہو یا پھر کوئی بڑا پیس لہ ہو موڈی سرکار نے کہیں ایم پیس لے جو گے رات و رات لیے ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سال ڈیر سال پہلے جو بھارت اور چین کی زڑپ ہوئی جس میں دکھی بات ہے کہ بھارتی سینہ کے بیس بائی زوان سعید ہو گئے لیکن بھارتی سینہ نے بھی موت اور کر زواب دیا ان کے بھی چالیس سے بیانیس سینک مارے جانے کی پھشٹی ہوئی تھی لیکن اس بات کو چین نے قبول آنے ہیں دوستو آپ کو بتا کہ اب آپ کے کیا ویچار آپ میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتا ہے ساتھی ویڈیو کو لائک اور ادھک سیئر کریں تب تک کے لئے نمسکار دوستو جہین وندے ماترم بھارت ماتا کی